گنج بخش پیز عالم مظہرِ نورِ خدا درج بمشق پیز عالم مظہر نور خدا الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان انبی اکرام علیہ السلام اور اولیاء الزام کے تحریرن اور تقریرن چرچے کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا مہور ہیں اور انہی اولیاء اکرام میں ایک مشہور معروف شخصیت حضرت مقدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم حستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر قلق قدع کی رہنمائی کے لئے مقرر فرمایا حضور تاتا گنجبخش رحمت اللہ تعالی نے دین کی سربلندی کے لئے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالی نے آپ کی بہرگاہ میں کچھ سوالات کیا جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشم معجوب تحریر کر دیا جس میں وہی مقام و برطبہ آپ کی شورہ آفات کتاب کے لئے ستیوں سے یہ کتاب اور بابِ نظر فکر سے قراجِ تحسین مصیل کرتے ہوئے حرام و خاص کی پرپور اہنمائی کر رہے ہیں خاجہ محمد نجمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب اور صاحبِ کتاب کے بارے میں فرمایا محبوبِ سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیرِ قامل نہ ملے وہ پوری کشم معجوب کا متعلیہ کر لے یہ اتنا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ پے جائے قرآن و حدیث کے بعد یہ قامل بلس ہے قامل ربس خجاز علیہ حضوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مارکت العراق کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہِ حق بیان کر دی کشم معجوب فارس زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے ضرورت اس عمر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشم معجوب کا درست آسان الفاظ میں شروع کیا جائے اس لسلے کو شروع کرنے کا عظم لے کر ایک مرد مجاہد ازگر علی قادری حجویری نے درست کشم معجوب شروع کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درست میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے الحمدللہ کشم معجوب کا درست حضورت آتا کنبخش رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جمعہ تلماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعہ تلماری کو اس درست میں شرکت فرمایا کریں اور کشم معجوب کے درست سے خیضیاب ہوں جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درستوں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com slash user slash azgar alikadri one slash one یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے محبت سے درود پاک پر یہ یہی ذریعہ نجات ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابی کا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ علمین الصلاة والسلام علیکہ یا محب المساکین الصلاة والسلام علیکہ یا غیاصل بالعدبتی انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درست کشف موجود دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو سترہ جون دو ہزار سولہ گیارہ رمضان جمعہ مبارک حالکی ارد و سماوات کی بارگاہ بے قسم پناہ میں دعا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جمعہ کی جھٹی عطا پر کہ ہم تمام لوگ اللہ کے ذکر و عذکار میں خوب شامل ہوا کریں اللہ رب العالمین آپ کو تمام حجویرینز کو تمام مسلمانوں کو چودہ سو چھتیسوہ رمضان مبارک یہ کتنوہ رمضان ہے دو ہجری کو رمضان فرض ہوا اور یہ آج چودہ سو چھتیسوہ رمضان ہے اور دس نبوی کو نماز فرض ہوئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پچاس برس ہوئی دس ہجری میں نماز بن گئے آپ مسلمان ہیں آپ کو اپنی بنیادی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے علم حاصل کرنا کیا ہے فرض ہے آپ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے حضر شیخ صادی شراضی رحمت اللہ نے چالیس سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا اتنا علم حاصل کیا تاکہ ایک سو سال انگریز نے ان کی کتابیں بڑھائی اتنا علم حاصل کیا کہ اپنے تو اپنے غیروں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے علم پڑھانا پڑھا ان کا علم پڑھانا پڑھا اس لیے علم حاصل کیا کریں ہم ہر مرتبہ پانچ فارم دیتے ہیں یہاں پر پانچ داخلے ہوتے ہیں پانچ کتابیں مفت دیتے ہیں اور ایک سو تیس نمبر کلاس چل رہی ہے ہمارے ہزبیرینز انٹرنیشنل اورگنیزیشن میں داخل ہو جائیں آج جو فارم ملیں گے اگلی بار اس کی کتابیں آ جائیں گی بس پھر یہ ہے کہ ہر جمعے اپنی کلاس لیا کریں آج ہماری کلاس نمبر کیا ہے ایک سو سیس اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آ سکے تو یہ کلاس نیٹ پہ چلی جاتی ہے صرف آپ نے گوگل پہ جا کے جو پچھلے درس ہیں صرف میرا نام لکھنا ہے یا تو کشف المجوب کتاب کا نام لکھیں گوگل پہ جا کے تو سارے کے سارے درس نکلائیں گے ایک سے لے کے کموں بیش ایک سو اٹھائیس انکتیس تک یا اسغر علی حجویری لکھیں اسغر علی قادری لکھیں تو یہ سارے اڈریس نکلائیں گے داخلہ لینے کے بعد اپنی بکیہ کلاسیں نیٹ سے لیتے جائیں اور آگے یہاں سے آپ کیا ہو جائیں گے طالبہ علم ہو جائیں گے صوفی کا علم پڑھنے والا صوفی بن جائے گا ولی کا علم پڑھنے والا ولی بن جائے گا آپ تصوف جب پڑھیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے فی ہو جائیں گے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علی نے اپنی مارکت اللہ را کتاب میں کیا فرمایا اس کو بہت بہت سے سنیں سنا کریں ابھی ہم اپنی تردیب پہ چلتے ہیں آج ہمارا درس نمبر ایک سو تیس اور موضوع حضرت سری سکتی رحمت اللہ علی کا ہجاب سے پناہ مانگنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علی نے صفحہ نمبر دو سو بارہ پہ اس کو جگہ دی گیا اپنی تردیب کے بعد ابھی حدیث پاک لیتے ہیں پھر ایک تراوی کی حدیث پاک پھر تھوڑا سا قرآن پاک کے بارے میں اور آج ہر دس درس کے بعد ہم داتا علی حجویری رحمت اللہ علی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ غزنی سے یہاں کیسے تشریف لائے پھر دنیا سے کیسے تشریف لے گئے پھر یہ کتاب کیسے لکھی گئی آج وہ میں سارے واقعات آپ کو سناوں گا انشاءاللہ تعالی اپنے موبائلوں میں اس کو نوٹ کر لیں یا آگے جا کے نیٹ پہ دیکھ لیں پیچھے کی کھڑکیاں دروازے بند کر دیں یاد رکھیں آپ دنیا میں ہیں تب بھی دنیا کا نظام چلتا رہے گا آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی دنیا کا نظام چلتا رہے گا اپنا حصہ لے جائیں یک زمانہ صوبتِ اولیاء بہتر صد سالہ تاتِ بیریا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک لمحہ کھڑے ہونا سو سال کی بھی ریا عبادت کے بہتر ہے بہتر ہے سوٹی باتیں یاد کریں آپ کو یہاں سے بڑے بڑے مسائل ملیں گے انشاءاللہ تعالی حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجہ تحلیق کائنات نے کائنات کی جان نے کس نے فرمایا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے رکت کو پا لیا اس نے جس نے رگو کو پا لیا اس نے رکت کو پا لیا یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا باگتے ہوئے کان ٹوٹ کی ایک بندے کی بلکل نہ بھاگا کریں مسجدوں کے بڑے عدب ہیں حلی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد کا قریب کہتے ہیں تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا حضور سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے بزرگوں کی واقعات ہے مسجدوں میں بھاگانا کریں اس مسئلے کو سمجھ لیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رکو کو پا لیا اس نے رکت کو پا لیا اب اس مسئلے کو سمجھ جائیں اللہ اکبر اب دوسرا اللہ اکبر کہا کہ سیدھا رکو میں جانا ہے ہاتھ نہیں باندھنے شورٹ ہے دوسرا اللہ اکبر بھی نہ کہیں سیدھے رکو میں چلے جائیں بس ایک تسبیح پڑھ لیں میں مسئلہ سمجھ جا رہا ہوں آپ کو سولت نہیں دے رہا مسئلہ یہ صرف ایک تسبیح اللہ اکبر سیدھے رکو میں جا کے امام کے ساتھ ایک تسبیح پوری پڑھ لیں تو آپ کی رکت مکمل ہوگی حدیث پا کیا ہے جس نے رکو کو پا لیا اس نے رکت کو پا لیا اب جس نے ایک تسبیح پڑھنی واجب ہے تین تسبیح پڑھنی سنت ہے اور پانچ سات نو گیارہ عشق ہے کم از کم پانچ تسبیح سجدے میں ضرور پڑھا کریں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ دنیا کی مخلوق کے بعد سب سے بہترین سجدہ ہے سب سے بڑا قرب کا ذریعہ کیا ہے اللہ کا سجدہ پانچ تسبیح کم از کم پڑھا کریں آپ عشق میں داخل ہو جائیں گے وہ آیت پوری ہو جائے گی اے ایمان والوں دیوانوں کی طرح پیار کرو ایک واجب تین سنت پانچ عشق واجب بھی ادا ہو گیا سنت بھی ادا ہو گی عشق بھی ہو گیا سجدے کے بغیر کوئی رستانیت اللہ کے تقرب کا سجدے کے بعد پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے تو یہاں تو وہ سجدوں کی بھرمار کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کے مخلوق کی خدمت بھی کرے ترابی کی حدیث پاک تو ترابی کو بنا عام سمجھتے ہیں ترابی کی جو فضیلت ہے آپ سنے اور جھون جائیں جو پہلے رہ چکے ہیں وہ رہ گئے اللہ سے معافی مانگ لے آگے کی ترابی ہیں نہ گیا گیا انشاءاللہ تعالی اس کی میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجھ سے ترابی کی حدیث پاک سنی تو پھر اس پہ عمل فرمایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک آپ ایک حدیث پاک آگے بیان فرمائیں گے آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے ترابی کی حدیث سنی تو پھر اس پہ عمل فرمایا تو لوگوں نے پوچھا وہ حدیث پاک کیا ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عرش کے عرد گرد ایک ایسی جگہ جسے حضیرت القدس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حضیرت القدس نور کی جگہ یہاں پر اتنے نورانی فرشتیں ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ فرما رہے ہیں اللہ کے محبوب کس سے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضیرت القدس میں فرشتوں کو اتنی تعداد ہے یہ نور کے فرشتیں ہیں اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں جب رمضان آتا ہے نماز تراوی جب رات کی نماز آتی ہے تو یہ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے دے ہم نیچے جائیں اور جو تیرے پیارے نبی کیومت نماز تراوی پڑھ رہی ہے ان کے ساتھ جا کے لگ جائیں حدیث مبارک میں آتا ہے جو ان کے ساتھ لگ جائے یا یہ کوئی کوئی ان کے ساتھ لگ جائے یا یہ کسی کے ساتھ لگ جائیں تو وہ ایسا خوشبخت اور سعید ہو جاتا ہے کہ دوبارہ کبھی بدبخت اور شکی نہیں ہوتا کیسا بڑا پیکٹ ہے وہ ایسا خوشبخت اور سعید ہو جاتا ہے کہ دوبارہ کبھی بدبخت اور شکی نہیں ہوتا وہ ایسا وہ فرشتے جو اترتے ہیں حضیرت القدس سے وہ اگر کسی نماز تراوی والے کے ساتھ لگ جائیں یا یہ ان کے ساتھ لگ جائیں تو وہ ایسا خوشبخت ہو جاتا ہے کہ دوبارہ کبھی بد وقت اور شکی نہیں اللہ رب العالمین ہمیں ترابیوں پڑھنے کی توفیق آپ فرماتے ہیں عمر بن ستاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ترابیوں کا احتمام فرمایا اس کو باجماعت کر دیا اس سنت موقعہ کو پھر باجماعت کر دیا جس نے اللہ کے نبی نے فرمایا السحابی کا نجموم جس نے میرے صحابہ کی تباہ کی وہ پھلا بات تو ترابی اس لیے اس لوگ کہتے ہیں جی حضورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پڑھی دو دن پڑھی آٹھ پڑھی لیکن آگے آپ یہ تو دیکھیں آپ رحمت اللہ علیہ مین ہے آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے کہ آنا ہو جائے اگر آپ مسلسل پڑھتے تو یہ فرض ہو جاتی آپ کی حکمت تھی بے شمار لوگ آئے ہوئے تھے تیسرے دن غالبا جوتے تھے آپ اندھو جرات شریف سے باہر تشریف نہ لے گیا ہے اگر آپ مسلسل پڑھتے رہتے تو آپ کو در تھا کہ یہ فرض نہ ہو جائے اور میری عمت پہ گرانا گھن رہے اس لیے آپ نے اس کو نہیں کیا لیکن کب حضرت عمر بن خطاب نے اس کا حکم دے دیا اور صحابی کی تباہ کرنا اللہ کے نبی کا حکم ہے اب یہ سنت موقعہ پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں جب ہم رمضان کی پہلی راتوں میں باہر نکلتے تو مسجدوں میں قرآن سنتے تو دعا دیتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اللہ عمر کی قبر میں روشنیاں کر دے منور کر دے جیسے انہوں نے مسجدوں کو قرآن سے منور کیا جیسے انہوں نے مسجدوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سے جڑے را کریں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابھی اپنے درست کی طرف آتے ہیں پھر ابھی روزہ ہے اب سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں بیٹس ہیں یہ باتیں کہاں یہ میلے میں روز رہے ہیں قرآن کے ساتھ جڑے رہا کریں قرآن کا مطالعہ کیا کریں قرآن کو چومہ کریں قرآن کو سینے سے لگایا کریں یہ کلامِ الہی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کیا ہوا اللہ کا خواب میں دیدار ہوا فرمایا یا اللہ تیری قربت چاہتا ہوں فرمایا مالک قرآن پڑھا کر یا اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھے فرمایا جیسے بھی نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری نارے غوثیہ نارے حجبیریہ فرمایا قرآن پڑھا کرو فرمایا یا اللہ کیسے فرمایا جیسے بھی قرآن پڑھا کرو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر جڑ جاؤ اپنے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ جڑ جاؤ جڑ جاؤ اپنے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ ایک حروف کی دس نیکیاں اور اگر بیٹھ کے نماز میں پڑھا جائے پچاس نیکیاں ایک حرف کی اور اگر کھڑے ہو کے پڑھا جائے تو سو نیکیاں ایک حرف پورے قرآن میں تین کروڑ بیس لاکھ بتیس ہزار چھ سو ستر حروف ہیں پورے قرآن میں اگر آپ اس کو نمازِ تراوی میں پڑھتے یا سنتے ہو تو یہ پھر تین عرب بیس کروڑ تین عرب بیس کروڑ بتیس لاکھ اور انسٹھ ہزار بن جاتے ہیں اتنی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں اگر آپ اس کو نماز میں ایک لفظ کی سو نیکیاں ملتی ہیں قرآن پاک میں قرآن پاک کے تیس پارے ہیں کتنے پارے ہیں تیس قرآن پاک کی سات مندلیں ہیں قرآن سے جھڑ جاؤ یہ یاد رکھو ساری باتیں چھوٹی چھوٹی جل کو ریکارڈ کرو یاد کرو اس درس کو قرآن کے کتنے پارے ہیں تیس قرآن پاک کی سات مندلیں ہیں قرآن پاک کی ایک سو جودہ صورتیں ہیں قرآن پاک کے پانچ سو چالیس رکوع ہیں قرآن پاک کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھائیتے ہیں کم ہو بیش قرآن پاک اللہ رب العالمین کا نام پچیس سو چوراسی مرتبہ آیا کتی مرتبہ پچیس سو چوراسی مرتبہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا نام آیا اللہ تعالیٰ نے سات سو مرتبہ نماز کی تغییر فرمائی کتی مرتبہ سات سو مرتبہ اے حجویرین اے میرے مسلمان بھائیو نماز نہ چھوڑتا ستر کا سیگہ ایسا ہے کہ جیسے لا تعداد ہے اللہ نے کہا میں ستر ماہوں جتنا پیار کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اسی ماہوں جتنا پیار نہیں کرتا ستر کا کیا مطلب ہے لا تعداد لا تعداد اس مردود کے بارے میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب سے کہا آپ ستر مرتبہ بھی اس کے لئے دعا کریں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا اس نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کیا مجھے اپنی نہیں آپ کی ہے ستر کا سیگہ کیا ہے لا تعداد اللہ نے لا تعداد آگے لا تعداد سیگے کے آگے زیرو لگا کے اس کو اور لا تعداد کر دیا سات سو مرتبہ نماز کا نماز کی تہی تہی قرآن پاک میں اور چھبیس نبیوں کے نام آئے گیا کتنے نبیوں کے چھبیس نبیوں کے پورے قرآن پاک میں اور چار فرشتوں کے نام آئے گیا ایک صحابی کا نام آیا قرآن پاک صرف ایک صحابی کا دو لاکھ کموں میں صحابہ ہے صرف ایک صحابی کا قرآن پاک میں نہ آبایا حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کا اور قرآن شروع کہاں سے ہوا اکرا بسم ربی اللہ پہلی آیت قرآن کی اتری اکرا اور آخری آیت قرآن کی اتری الیوم اکمل اور یہ پورا قرآن کموں بیش بائیس سال پانچ مہینے چودہ دن میں نازل ہوا پورا قرآن پاک بائیس سال پانچ مہینے چودہ دن میں نازل ہوا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی اور پھر اپنی نجات کرنے کی توفیقہ درود پاک پڑیئے خیاتِ تیبہ آج ہر دس کے بعد علی حضی علی رحمت اللہ علیہ کی امام العولیہ کی خیاتِ تیبہ ہم پڑھتے سنتے پڑھتے ہیں یاد ہو جہے ہمیں جن سے عشق کرتے ہیں ان کے بارے میں پتا تو ان کے بارے میں پتا تو جن سے عشق کرتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں پتا تو آپ کا خاندان غزمی میں آبسا چار سو ہجری کا واقعہ اباسی حکمران بہاو دولہ کا اہد حکومت تھا اس وقت یہ بڑی بدامنی کا دور تھا افراتفری کا دور تھا صداتِ ازام ان دنیاوی حکمرانوں کے شر سے بچنے کے لیے ہجرت کر گئے حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کا خاندان غزمی میں آبسا یہ غزمی کا عالی خاندان تھا ایک اور اسی خاندان کے سید عثمان رحمت اللہ علیہ جو محلہ جلاب میں قیام تزید تھا حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد جلاب عربی میں پھول کو کہتے ہیں جلابی عربی کا لفظ ہے جلاب پھول کو کہتے ہیں گلاب کے پھول تو آپ محلہ جلاب میں غزمی کے محلہ جلاب میں یہ شہر اس وقت بڑی عزت اور بڑے اکرام سے عالم اسلام میں یہ بڑے عزت اور اکرام سے یہ شہر دیکھا جاتا تھا اور یہ غز نبیوں کا دور تھا اس وقت سلطان محمود غز نبی رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی اور آپ کا خاندان نظری میں آبسا یہ خاندان آلہ شراف سے مالا مال تھا اسی خاندان کے ایک سید عثمان رحمت اللہ علیہ حضرت آتا علیہ حضی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد محلہ جلاف میں قیام پذیر تھے اسی شہر کے دوسرے محلے حجویر کی ایک پبند سوموں صلات خاتون سے رشتہ ازدواج میں منفرک ہوئے حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ حضرت حسن پاک کے بیٹے ہیں حسنی سید ہیں داتا علی حسنی سید بھی ہیں حسینی سید حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حسینی سید ہیں امام حسین کی اولاد میں سے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین ہے حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی ہیں اسی سید زادے کے جن سے ان کی شادی ہوئی ان کے بطنیت حر سے ایک فرزند کی ولادت ہوئی حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ کے اسی سید زادی کے بطنیت حر سے ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام علی رحمت اللہ علیہ تجویز کی آزی ہے مہار اللہ مادر ذات ولی مادر پیٹ ولی ماں کے بطنیت حر سے ولی علی رحمت اللہ علیہ تجویز کیا گیا سید عثمان رحمت اللہ علیہ کے یہ لختے جگر نورِ ہدایت کا سرچشمہ اور سنہِ ملادت چار سو ہجری بتائی جاتی ہے کموں بیش سنہِ ملادت چار سو ہجری بتائی جاتی ہے سید عثمان رحمت اللہ علیہ کے یہ لختے جگر نورِ ہدایت کا سرچشمہ اور تاریخِ ہند کے لیے آفتابِ عالم تاب ثابت ہوئے تاریخی عہد کے لیے آفتابِ عالم تاب ثابت ہوئے علی غزنبی جل لابی حجویری کے نام سے مشہور ہوئے خلقِ خدا میں گنج بخش مشہور ہوئے خلقِ خدا حضرت خواجہ موینو جن اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہم زبان ہو کر کہنے لگی گنج بخشِ فیضِ عالم مظہرین خدا ناکسارا پیرِ کامل کامل آرارہ نما گنج بخشی آپ کی مشہور ہے لِللہ کرم لِللہ کرم کریں کرم کروائیں کرم دونوں جہاں میں رکھیں آپ کا شجرہ نصب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاہ بن سید عبد الحسن علی بن سید حسین الصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المتلیب بن حاشم اللہ اللہ شجرہ نصب آٹھ فی پشت میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور تصمیم پشت میں عدو سرور ایک سائنات کے دادا جی سے ملتا ہے آپ حاشمی سید بھی ہیں آپ حسنی سید بھی ہیں حضرت داتا ننبخش علی رحمت اللہ علی کے والد ماجد ابھی میں غزری میں ہوں پکڑ کر رکھئے گا انشاءاللہ ہمارا ایک گروپ کوشش کر رہا ہے غزری جانے کی ان کے والدین کے مزارات ہیں مامود آجالالیہ والدات سیدہ طیبہ طاہر اور والد عثمان رحمت اللہ علی وہ مراجع خلق ہیں وہ مزار ان پہ حضری کے آجادہ رکھتے ہیں آپ بھی سب دعا کریں سرطار کی بارگاہ میں کہا اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے غزری کی حاضری عطا فرمائے آپ کے والدین کے مزارات تھی حاضری عطا فرمائے ہمیں اور آپ آپ کے والد ماجد ابھی ہم غزری میں گئے آپ کے والد ماجد ایک جید عالم دین تھے کاروں بار بھی کرتے تھے اور اس کے بعد دین کی تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں آپ کہا سید عثمان رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ عالموں کا گھرانہ تھا وہاں اور آپ کے حضرت دعاق علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے نانا ابو غزری کے مالی اور دینی لحاظ سے سرکردہ شخصیت اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جتنے بھی القابوں کم ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ انتہائی آبیدہ زاہدہ اور خدا رسید خاتون کی آپ کے مامو تاجل اولیہ زہد و تقوی کی بنا پر حضرت دعاق علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے مامو تقوی اور زہد کے بنا پر تاجل اولیہ کے لقب سے بشترین کی اولیہ کے لقب ہیں ان کے مزارات آج بھی غزری میں سرچشمہ فیضان کیسے کمال بزرگ ہیں ان بزرگوں کی صحبت میں آپ کا بچپن گزرا ایک دن دو دن چھے ماہ سال دو سال تین سال ان مزارگوں کی اغوش میں آپ کا بچپن گزرا چار سال کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم سے عراستہ کیا گیا حروف شنیاسی کے بعد چار سال کی عمر میں حضرت دعاق علی حجوری رحمت اللہ علیہ انتہائی ذہین اور فتین بچے تھے جو پچھلے درست سن رہے ہیں ان کو سب یاد ہے چار سال کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم سے حروف شنیاسی کے بعد قرآن پاک کی تعلیم سے عراستہ کیا گیا حضرت دعاق علی حجوری رحمت اللہ علیہ کو اس کے بعد عربی زبان اور فارسی سے عراستہ کیا گیا کہ فقہ و تفسیر ناف منطق فلسفہ تمام علوم پڑھا دیئے گئے آپ جوانی میں ہی ظہری علوم مکمل کرتے ہیں اور رسالہ عبدالیہ یہ آپ کے زمانے کے بزرگ ہیں غزنی کے وہ لکھتے ہیں کہ آپ جوانی میں ہی یہ ظہری علوم مکمل کرتے ہیں محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ کی مجودگی میں چار سو اکیس حجری میں ایک ہندو سے آپ کا مناظرہ ہوا اپنے اللہ کے فضل سے اپنی روحانی طاقت سے اس کو ساکت و سامن کر دیا اور کتابوں میں آتا ہے وہ مسلمان ہو گیا مسلمانوں کو اس نے بڑا ہی تنگ دیا ہوا تھا فلسفر تھا ہیبنا ٹیزر تھا ایسی گفتگو کرتا تھا کہ لا جواب کر دیتا تھا ولی اس طرح کے معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں حضرت آتا علی حجری رحمت اللہ علیہ نے جب اس سے گفتو شنید تھی تو وہ حیران رہ گیا وہ حیران رہ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا یہ آپ کی پہلی کرامت ہے آپ کی ساری زندگی کرامتوں سے بڑھی ہوئی ہے بے شمار کتابیں آپ نے لکھی لیکن ہم تک بس کشف الموجود پہنچتی ہے باقی کتابوں کے اور یہ آپ کی زندہ کرامت ہے زندہ کرامت ہے ایسی کتاب تصوف کی کائنات میں اور دوسری کوئی نہیں ہے قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے کامل مرشد ہے حضرت آتا علی حجری رحمت اللہ علیہ اس کے بعد شیخ اختر حسین اختر حسین شیخ اپنی کتاب طلوع افتاد میں لکھتے ہیں کہ حضرت آتا علی حجری رحمت اللہ علیہ کی دو شادیوں ہیں غزنی میں پہلی شادی کے بعد گیارہ سال کا زمانہ تجرد کا پھر دوسری شادی ایک سال رہی پہلی بیوی فوت ہو گئی پھر دوسری شادی ایک سال رہی اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حسن تھا آپ کی کنیت عبو الحسن اسی بچے سے ہے وہ بھی سن صغیری میں فوت ہو گیا اس کے بعد آپ نے دونوں بیویاں بھی اللہ کو پیاری گئیں اس کے بعد وہ بچہ بھی چھوٹا سن صغیری میں اللہ کی ذات کو پیارا ہوا جس سے آپ کا نام عبو الحسن ہے اس کے بعد آپ نے سفر اختیار آپ کے اسادزہ میں آپ کے اسادزہ میں تین سو اسادزہ سے آپ نے علم حصل کیا گموں بیش تین سو اسادزہ سے آپ نے علم حصل کیا اس میں میں نے تین بڑے بڑے جو ان کے اسادزہ ہیں ان کے نام لئے ہیں امام عبدالکریم بن حوازن کشیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے رسالہ کشیریہ لکھا آپ نے ان کو بھی اپنا اسادزہ لکھا ہے امام ابو قاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ امام ابو عباس عشقانی رحمت اللہ علیہ یہ تین استاد ان کے تین سو اسادزہ ہیں آپ کے اس وقت کوئی یونیورسٹیاں کالیج سکول نہیں ہوا کرتے تھے حرم حاصل کرنے کے لئے اسی طرح پھرنا پڑھتا چونتیس سال کا یہ آپ کا جہد ہے آپ نے چونتیس سال اسی طرح تین سو اسادزہ سے علم حاصل کیا اور بیعت کن پر ہوئے عبالفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے پیرو مرشد کا نام ہے آپ کے پیرو مرشد دمشق میں بیت الجن ایک علاقہ تھا اس گھاٹی میں رہا کرتا اور آپ نے بڑی خدمت کی آپ پنافی شیخ تھے آپ فرماتے ہیں کشف الماجوب شریف کے آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بٹو اپنے مرشد کے ہاتھ دھلا رہا تھا سر بھی بڑی تھی مجھے خیال آیا تاتا علیہ حجبری رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ خود فرما رہے ہیں فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ جب سب اللہ کی طرف سے آیا تو پھر ہم عزت اور کرامتوں کے لیے ان بزرگوں کے پیچے کیوں پھر کرتے ہیں تو آپ کے پیرو مرشد اب الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ نے علی کا دل پڑھ لیا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا دل پڑھ لیا فرمایا اے علی تیرے دل میں خیال بالکل ٹھیک آیا ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے لیکن یاد رکھو جب اللہ کسی جوان کا بھرا کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے پھر اپنے کسی ولی کے ساتھ لگا دیتا ہے سبحان اللہ لارے تکبیر لارے رسال لارے حیدری لارے غوشیر لارے حجویری پھر اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھتے چاہے حضرت لات علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا بڑا خصورت کال روزے کے مطلق آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی آواز پہنچ رہی ہے زور تو بڑا نگا آ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ کشور مجھو بے لکھا وائے بات یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت فرمائے نقشے کھینچا کرے حضور پاک کی زیارت ہو رہی ہے حضرت علی حجویری کو آپ عدب سے سنا پائے عدب بنے کھڑے ہیں کائنات کے مالک کے آگے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی 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 ح اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور توفیق دے گا انشاءاللہ تعالیٰؑ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور توفیق دے گا آپ نے فرمایا حضوردات علی حجوری امام العلیہ نے امام العلیہ نے کس سے فرمایا امام الانبیہ سے سبحان اللہ سربر مجھے کوئی نسیت کریں سربر قائطات نے فرمایا علی حواس حمسہ کی حفاظت کیا کر حضورد علی حجوری رحمت اللہ سب سے صدقے اپنی ساری امت کو پیغام ہے آپ یہ ہواسے ہمسا کی حفاظت کریا کرو یہ دیکھنا سمنا چاکنا پکڑنا آگے داتا علیہ جو علی رحمت اللہ نے ایک بہت خوبصورت کال دیا ہے اسی باب میں سے میں نے کال لیا ہے آپ فرماتے ہیں روزہ دار شخص کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے ہواسے ہمسا پہ قابو رکھے روزہ دار شخص کے لیے یہ بات لازم ہے حضرت داتا علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہواسے ہمسا پہ قابو رکھے آنکھ سے گناہ نہ کرے دیکھنے کا فلم ڈراما کانا باجہ کان سے غیبت چگلی نہ سنے سب کا روضہ ہے خالی آپ کا روضہ نہیں ہے نہیں تو روضہ پھر بچوں والا ہو جائے گا یہاں عورتوں والا مرد کا روضہ کیا ہے مرد کا وہ یہ ہے کہ وہ کان کی حفاظت سنے گناہ غیبت چگلی کوئی ایسی بات نہ سنے آنکھ سے کوئی گناہ نہ کرے موں سے کسی چیز کا ذائقہ نہ چکے کان سے کسی چیز کا ذائقہ نہ چکے اور ناکھ سے بھی کسی چیز کا ذائقہ نہ سنگا جاتا ہے کچھ چیزیں سنگی بھی جاتی ہیں یہ پانچوں حواس جو ہے اور یہ پورا وجود چار چیزوں ایک دو تین چار ایک ہی جگہ پہ ہیں اور پانچ بھی حص پورے جسم پہ بھیلی رہا ہے یہ چھونے سے تعلق ہے آپ نے کیا فرمایا کہ روضہ دار شخص کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے حواسے خمسہ کی حفاظت کرے اللہ رب العرمین ہمیں اپنے حواسے خمسہ کی حفاظت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کا شجرہ طریقت جن شجروں سے بیعت ہوئے جرود پاک پڑی لاتا گن بکشلی حجوری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ آپ کے شیخ ابو حسن خسری رحمت اللہ علیہ آپ کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ آپ کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کے شیخ ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ سرلی سکتی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ دعوت تائی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ کا شجرہ طریقت نو واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھو وہی شیر مضا معلوم ہوتا ہے یہ روز وارے جملے پکے یاد کر لیا کریں پکے یاد کر لیا کریں آگے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعی کال علی سے محبت کرنے میں آتھڑا کرنے میں ذریعی کال آپ نے فرمایا مجھے سردی کی نماز اور گرمی کے روزے پسند جو علی سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد گرمی کا روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے سردی کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں کیا آپ کا ذریعی کال ہے مجھے گرمی کی نماز مجھے سردی کی نماز اور گرمی کے روزے پسند ہے جو علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پسند کرتا ہے ان کی پسند کو پسند کرے گا تو ان کو پسند کرتا ہے نہیں تو جھوڑ بولتا ہے نارا تکبی نارا سالت نارا خیدری نارا غوشتیا نارا حدیویریا تقریبا آئیس ممالک کا دورہ علم اکتباس اکتصاب علم کے لیے قرآن کا حکم کیا ہے کہ میری زمین پہ سیار کرو اس حکم کو پورا کرتے ہوئے اور علم کے شوق میں اکیس ممالک میں آپ گئے جن کے نام اس کچھ اس طرح ہے مہورہ نہر آزربائی جان بستام خراسان کش کمن نیشہ پور سرخص توس ہندوستان شام دمشق رملہ فرغانہ شلاطک آزگن مینہ مراو عراق ترکستان نیشہ پوراً شہر مراو مراو نیشہ پوراً نیشہ پوراً ترکستان سلطان مراو 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 نیشہ پوراً نیشہ پوراً نیشہ پوراً مراو مراو ترکستان ترکستان نیشہ پوراً ترکستان نیشہ پوراً نیشہ پوراً اور اگر کامل آتا تو کاملوں کا رہنماء بنات حضرت محینوں دین میری رحمت اللہ نے اتنی بڑی سند ہے کون کون سی دنیور سند دے سکتی دعویٰ سکتی نا فیس آتا تو کامل کر دیتے کامل آتا تو کاملوں کا رہنماء کر دیتے مجدد فیسانی شیح حمد صرحندی رحمت اللہ نے آپ کے شہر کو کتب کہا آپ نے دعویٰ رحمت اللہ کا شہر شہر کا کتب ہے آپ نے تو کیا ساری آپ کو مانتے ہیں ساری آپ نے اللہ فاق کرے کہ ساری آپ نے لکھا جناب مولانا شرب لی تھانمی 1938 میں جب لہور آئے جب لہور آئے تو آپ کے قدموں کی طرف حاضری دی اور فرمایا اتنے بڑے ولی اللہ فرشتے صف پہ صف کرے ساری رسال خیدری ساری غسیہ ساری سکیویریہ انیس سو ستتر پہ انیس سو ستتر میں تحریک مصطفیٰ کے دوران مفتی محمود صاحب آئے اور قدموں کی دھڑپ پاتیہ پڑی ہمارے لاہور کے جامعہ عشرفیہ کے عبد الرحمن عشرفی فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں عبد الرحمن عشرفی مولانا عبد الرحمن عشرفی نے آپ کی دور پاک صلی اللہ 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 لہ اللہ اللہ مولانا عبد الرحمن عشرفی نے فرماتے ہیں کہ میں داتا آپ کے زندہ اور پیندہ ولی ہونے کا اقرار ان الفاظ میں فرمایا کہ داتا علی حجوری رحمت اللہ نے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میں ہر مینے ہر مہینے یہاں حاضری دیتا ہوں اور اگر کسی مہینے نہ ہوں تو آپ مجھے خود بنا لیں آج بھی ان کا مہنامہ قومی ڈائجسٹ انیس سو نینانوے میں آج بھی ان کا انٹرویو محفوظ آئی مولانا عبد الرحمان عشبی صاحب کا آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں میں مہینے میں ہر مہینے حاضری دیتا ہوں اگر کسی مہینے نہ جا سکو تو داتا علی حجوری رحمت اللہ نے مجھے خود بنا بڑا لیتے ہیں اب آپ کی کتاب کی طرف چلتے ہیں آپ کی شورہ آپ کتاب کی طرف چلتے ہیں حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ نے جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالقین زمدت العارفین حجت القاملین سند الواسلین مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سعید علی بن عثمان علماروخ داتا گنج بکشلی حجوری رحمت اللہ نے کو حاصل ہے کتب تصوف میں تصوف کی کتابوں میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورہ آپ پاک کتاب کو حاصل ہے یہ کتاب کیسے مارز وجود میں آئی آپ کے ایک دوست ابو سعید حجوری رحمت اللہ نے آپ سے سات سوال کیے کتنے سوال کیے سات سوال کیے سات سوالوں کے جواب میں اللہ کے اس کامل ولی نے ساڑھے چھ سو صفحے کی کتاب لکھ دی اور فرمایا ابو سعید میری کتابیں غزلی میں رہ گئی ہیں ورنہ میں اس سے بھی تفصیلی جواب دیکھتا آپ ان کے علمی مراتب دیکھیں آپ ان کے علمی اس نے سوال کیے سات سوال کیے پہلا سوال یہ تھا آپ میرے لیے تحقیق کے ساتھ بیان فرما دیں انہیں کہا جاتل حجوری کی آپ میرے لیے تحقیق کے ساتھ بیان فرما دیں تصوف اور طریقت کی حقیقت کیا ہے سوال نمبر دو اہل تصوف کو کن کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر مقام کی کیفیت کیا ہے سوال نمبر تین اہل تصوف کے مختلف مذاہب و اقبال کیا ہے اور اموز اشارات کیا ہے سوال نمبر چار اللہ تعالی کی محبت اور دلوں پر اس کے ظاہر ہونے کی کیفیت کیا ہے سوال نمبر پانچ اللہ تعالی کی محیت کی مرفت سے انسانی اقلوں کے ہجاب کا سبب کیا ہے سوال نمبر چھے اس کی حقیقت کے ادراک سے نفس امارہ کو نفرت اور بیزاری کیوں ہوتی ہے سوال نمبر ساتھ اس کی صفات سے واقف ہو جانے والی روحوں کو آرام اور اتمنان کیسے نظیب ہوئے ہیں یہ سات سوال تھے جن کے جواب میں حضرت آتھ علیہ السوری رحمت اللہ علیہ نے ساڑھے چیس سو سفات کی کتاب لکھ دی اور اس کتاب کے ان تالیس اب وہ آپ باندے کتنے اب وہ آپ باندے ان تالیس میں سارا بتاتا دوں نا آپ کو پھر دس کے بعد چالیس میں بتانا ہے دوارہ بے شک روزہ کیا فرق پڑتا ہے جس کے لیے روزہ ہے اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں خوش ہوا کریں علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں اس کی عبادت اس لیے نہیں کرتا جنت کے لالچ میں جہنم کے خوف سے اس لیے کرتا ہوں وہ عبادت کے لائک ہے ہم نے روزہ جنت کی لالچ میں نہیں رکھا ہوا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ لائک ہے کہ اس کے لیے اس کے حکم کے مطابق دوکھا اور پیاسا رہا جائے اس کے لیے رکھا ہوا ہے کسی چیز کے لیے کسی لالچ کے لیے جب وہ مل جائے گا تو ہمیں سب خود با خود مل جائے گا آپ نے اپنی کتاب کے انبالی سب وہ آپ باندے اور پیارہ کشف الحجابات کو اس کو مشتمل کیا تین حصوں میں اس کو مشتمل کیا پہلے حصے میں تمہید و تصمیعہ علم اور فقر و سفود کے مسائل ہیں دوسرے حصے میں صحابہ اور اہلِ بیعتِ اتحار اور صوفیہ کا تذکرہ ہے ہم صوفیہ کے تذکرے اس وقت کر رہے ہیں تیسرے حصے میں آپ نے تصوف کی اس طرح اور اس کے اسطلاحات بیان کیے ہیں آپ نے کشف الباجوب شریف میں تین سو سنتیس آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا ہے کتنی آیات کا تین سو سنتیس آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا ہے آپ نے تین سو سنتیس آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا ہے ایک سو ستکترہ حدیث حوالے کے طور پر اس میں پیش کی کتنی آیات ایک سو ستکترہ حدیث اس میں اور پورے اس بات کا پورا استمام کیا کہ پورے قرآن سے حوالہ جاتی ہے اور ایک سو ستکترہ حدیث کا حوالہ دیا ہے تمام سب عادی سے صحیح ہیں اور اس پانچ سو اکتیس بزرگانِ قبیر اقوال کا حوالہ دیا ہے پانچ سو اکتیس بزرگوں کے قول ہے اس میں یہ مرشد کامل ہے قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے اور یہ فتوے کی حصیت رکھتی ہے یہ کتاب بڑھ کی حصیت رکھتی ہے حضرت آت علی حجوری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کے بارے میں خواجہ مہنو دن حجوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتاب اور صحیح کے کتاب کے بارے میں نہ کسارا پیر کامل کامل آرہ رحمت اللہ حضرت محبوب سبحانی حضام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو مرشد کامل نہ ملے وہ پوری کشن ماجوبتہ مطالعہ کر لے یہ اس کے لئے کامل مانچ قوم دیتے ہیں داخلہ مخت کرتے ہیں کتاب مخت دیتے ہیں بس آپ نے حفتے میں ایک طفعہ کے کلاس میں داخل ہونا کسی وجہ سے نہ سکتے ہیں کہ سچے پکی عاشق بن جو اس میں حجویرینز انٹرنیشنل ارگنیزیشن میں داخل ہو جو یہ آپ کی جماعت ہے حجویرینز آپ حضرت غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ستر سال پہلے پیدا ہوئے آپ امام العلی ہیں حضرت غوثِ عاظم بھی ان کو اپنا پیر مانتے ہیں اللہ 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 آپ کو اپنا پیر مانتے ہیں یہ امام العلی ہیں اور سلسلہ حجویریا سلسلہ ایک قادریہ سے ستر سال پہلے کا ہے سلسلہ ایک قادریہ سے ستر سال پہلے کا ہے اللہ رب العرمین ہمیں ذات علی حجویرین احمد اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کتاب فرمائے اپنی کتاب نفحات الانس میں حضرت جامین احمد اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھ دارہ شکو سفینہ تلالیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے آپ کی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں آپ کی ایک قرامت ہے کہ آپ کی کتاب محفوظ ہے اس کے علاوہ جو آپ کی کتابیں ہیں میں آپ کے ان کو نام بتاتا ہوں لیکن وہ محفوظ نہیں ہے اب صرف یہ کشف المجھوم ہمارے پاس محفوظ ہے پہلی کتاب آپ کی دیوان شیر یہ آپ نے غالباً بارہ سال کی عمر میں لے گئی بارہ سال کی عمر میں کمال صوفی اور کمال عالمدین ماں کے پیٹ سے ولی اللہ بارہ سال کی منحاج الدین یہ بھی آپ کی جوانی کتاب ہے دیوان شیر منحاج الدین اسرار الخرق فنا و بقا شرع کلام منصور فرق فرق کیاو کتاب البیان بہر قلوب الریایہ ایمان کشف الاسرار اور کشف الموجود کشف الاسرار آپ کی کتاب ابھی بھی موجود ہے لیکن وہ متنازع ہے اس میں داتا علی حضوری رحمت اللہ علیہ کے پائے کا کلام نہیں ہے وہ کسی نے بیسی آپ کے نام سے منصوب کر دی ہے باقی ساری کتابوں کا حوالہ اس کتاب سے مل رہا ہے جس کے میں نے نام لی ہے لیکن کشف الاسرار کا حوالہ اس کتاب سے نہیں ملتا آپ نے درس کی طرف آ جائیں اللہ تعالیٰ دیکھیں انتظامیاں ہمارے لئے بیٹھیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیرت ہاں فرمائے آج ہمارا درس درس نمبر درس نمبر 130 موضوع حضرت سیری ساکتی رحمت اللہ علیہ کی ہجاب سے بنا معاملہ حضرت سیری ساکتی رحمت اللہ ساکتی رحمت اللہ کون سیری ساکتی حضرت سیری ساکتی رحمت اللہ علیہ کے مامور ان کے پیرو مرشد اور داکل ہجوئی رحمت اللہ علیہ کے دادا مرشدوں میں سے آج ان کا مرشد ہے صفحہ نمبر ہمارا 112 صفحہ نمبر ہمارا 212 حضرت ساکتی رحمت اللہ علیہ کی تیرہ رمضان پر وفات ہوئی اور آپ دو سو آپ کی جو بلادت ہے آپ کی بلادت ایک سو انسٹھ ہجری کیا ہے اور آپ کی وفات دو سو ستاون ہجری کیا ہے حضرت ساکتی رحمت اللہ علیہ نے اٹھانوے سال عمر پائی اور حضرت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ کی دعا کا اثر دیکھو آج گیارہ سو اسی سال کے بعد بھی ان کا ذکر ہو اللہ 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 سرس یاد کریں پچھتا درس یاد آیا نا کہ کہاں سے ختم ہوا تھا حضرت کسی نے پوچھا حضرت ساکتی رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ آپ کیسے اس طرف آئے کیسے اس طرف آئے تو میں یہاں ایک شیر ذرا بتاؤں آپ کو سوڑی سمجھ آ جائے گی کوئی دعا کیا چیز ہے علامہ اکبال نے یہ کتاب کا نہیں ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازوکہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تک حضرت شیر رحمت اللہ علیہ نے جب آپ کو دعا دی خیرک اللہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھرا کرے تو جب میں نے ان کی دعا سنی دنیا کا خیال میرے ذہن سے رخصت ہو اور آج دیارہ سو اسی سال گدر گئے ہیں کموں بیش حضرت شریف سکتی رحمت اللہ علیہ کو حضرت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ کی دعا کا اثر ہے کہ آج ہم یہاں گفتدو گئے ہیں آج کا آج کا ہمارا آج کا ہمارے ذکر آج کا ہمارا ذکر ہے ہجاب سے پناہ حضرت شریف سکتی رحمت اللہ علیہ تھوڑا مخموم سے جاؤں پھر آپ کو سمجھ آ رہے گی حضرت شریف سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عذاب دے عظمائش دے جو بھی دے بس مجھے ہجاب کی عظمائش سے بچانا مجھے ہجاب کا عذاب نہ دینا اس کو مقامیں قبض کرتے ہیں مجھے یہ نہ لگے کہ تم اس سے نراض ہو گیا پردہ نہ کرنا مجھ سے میرے بل مجھ سامنے رہنا اب آپ آگے سمجھیں گے ساری بات کو حضرت دعا تلی حجوری رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنے الفاظ دی ہیں اللہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بنقول ہے انہوں نے دعا کی یہ میں نے عربی کی عبارت پڑی ہے اے اللہ اگر تُو نے مجھے کسی چیز کے ذریعے بھی عذاب دینا ہو تو مجھے ہجاب کی ذلت کے ذریعے عذاب نہ دینا کہ مجھے ہجاب نہ کر دینا جو تیرا میرا کشف ہے یعنی کہ جو بھی معاملہ تھوڑا سا آسان کر دوں میں اس کو کہ آپ کو سمجھ آجے کہ جو بھی معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے مجھے یہ یقین رہے کہ تیری طرف سے ہو تو پھر میں اس کو سیتا جاؤں گا سیتا جاؤں گا سیتا جاؤں گا پرواہ ہی نہیں کروں گا تو جے سونا میرے دکھ وچرازی تو میں سکھنوں چل لیڑا ہوں پھر میں یہ سمجھوں گا اب آپ کو سمجھ آئیے نا اس کی اب میں آگے لے کے چلتا ہوں اب دات علی حجوری رحمت اللہ کی تشریف سنیں میری تو بات ہی کوئی نہیں ہے ہم جیسے ہیں کہ اس کے کو سمجھا لیتے ہیں ان کی باتوں کو بہت غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی امام العالیہ سید علی حجوری رحمت اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کس کی وجہ اب یہ کال کی تشریف کرنے لگی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جس طرح کا چاہے عذاب دے دے بس ہجاب کا عذاب نہ دینا اپنے اور میرے درمیان پردہ نہ لٹکا لینا یہ نہیں میں برداشت کر سکتا باقی میں سب برداشت کروں باقی میں سب برداشت کروں گا اس کی وجہ یہ ہے اگر میں حجاب کی حالت میں ہوں سری سکتی فرمارے ہیں دات علی اس کی تشریف فرمارے ہیں اس قول کی جو ان کے دادا مرشد کا قول ہے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر میں حجاب کی حالت میں ہوں تو عذاب اور ازمائش میرے ذکر و میرے مشاہدے کی وجہ سے میرے لیے آسان ہو جائیں وہ تو انہوں نے آجزی کیا نا ان پر عذاب نہیں ہو سکتا ہم اگر گناہگار اگر کسی مسئیبت میں مبتلا ہو تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ عذاب ہے اللہ والا کسی مسئیبت میں مبتلا ہو تو اس کو ازمائش کر دیں یاد رکھنا کوئی اللہ والا کسی معاملے میں مبتلا دیکھو تو خبردار کبھی نہ یہ کہنا کہ کسی عذاب میں مبتلا ہے یہ تانہ دیا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزیدیوں بے ایمانوں نے کہ آپ کے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ایسا کچھ ہی اللہ بھاگنے کیا وہ تو عذاب اور عذاب اور عذاب میرے ذکر ذکر کہتے ہیں نماز کو میرے ذکر اور میرے مشاہدہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھنے کو میرے مشاہدے کی وجہ سے میرے لیے آسان ہو جائیں گے جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا اللہ کا مشاہدہ کروں گا تو جو آزمائش اور مشکل آئی ہوئی ہے کہ خود بخود آپ فرماتے ہیں میرے لیے آسان ہو جائیں گے لیکن اگر میں ہجاب کی حالت میں ہوا تو ہجاب کی ذلت ہجاب کی ذلت کی وجہ سے اپنی تمام نعمتیں میرے لیے حلاقت کا باعث بند گئیں اگر میں اللہ سے ہجاب میں ہوا تو میری گاڑیاں کورٹیاں بنگلے میرا جو بھی آئے میرے کچھ کام نہیں آئے گا آخر میں حلاق ہوئی جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالی میرے ساتھ مل مشافع نہیں ہے آپ فرماتے ہیں اپنی نعمتیں میرے لیے حلاقت کا باعث بن جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے جو شخص آزمائش کی حالت میں آزمائش میں مبتلا کرنے والے کے مشاہدے میں مشہول ہوتا ہے اس شخص کے لیے وہ آزمائش آزمائش نہیں ہوتی اللہ 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 باز کی سمجھ آئی کہ اس کے مشاہدے میں مشہول ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ آزمائش کہاں سے اس کو پڑے اتمنان سے برداشت کرتا ہے اس کے لیے وہ آزمائش آزمائی نہیں ہوتی بلکہ وہ نعمت ہوتی ہے مزا لیتا ہے مزا لیتا ہے کہ یہ میرے جاپکی طرف سے ہے اس کے لیے ستاہت علیہ وآلہ رحمت اللہ فرما رہے ہیں بلکہ وہ نعمت ہوتی ہے اور جہنم میں ہجاب سے زیادہ سخت کوئی اور تکلیف دے عذاب نہیں ہوگا یہاں بڑی بریق سی آپ نے گات پیان کیا بڑے غور سے ستی ہیں آپ فرماتے ہیں جہنم میں ہجاب سے زیادہ سخت اور تکلیف دے عذاب اور کوئی نہیں ہوگا جہنم میں اللہ کا ہجاب ہے اللہ کی تجلی نہیں ہے وہاں پر اس لیے سب سے بڑا عذاب ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں جہنم میں ہجاب سے زیادہ سخت اور تکلیف دے عذاب اور کوئی نہیں ہوگا اگر جہنمیوں کو جہنم میں اللہ تعالیٰ کا کشف حاصل ہو یعنی کہ اگر جہنم میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے کشف تو ان کو کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ ہم جنت میں چلے جائیں دعات حالیہ جباری فرماتے ہیں گناہ گار مسلمانوں کو جنت میں رہنے کا کبھی خیال بھی نہ آئے گا اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار انسان کی جان کو اتنی مسرد عطا کر دے گا کہ اس کے وجود سے عذاب اور جسم پہ آنے والی ازمائش کا خیال بھی نہیں اسے آئے گا بلکہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ کے دیدار میں اتنا غرق ہو جائے گا اتنا مستغرق ہو جائے گا کہ اس کو کسی شائع کی ہوشتی دے گی آگے میں اس کی مثالیں دوں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آگے آپ فرماتے ہیں اس طرح جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہوگی جنت کی نعمت اپنی جگہ لیکن وہاں پر اللہ کا دیدار جو ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ یاد رکھنا آپ نے آپ فرماتے ہیں اس طرح جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوگی اگر کسی کو جنت کی تمام تر نعمتیں بلکہ اس سے دو گنی بھی مل جائیں لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہ ہو تو اس شخص کا دل اور جان ہلاکت کا شکار ہو جائے جنت میں اگر اس سے جتنی نعمتیں جنت میں آئیں وہ بھی مل جائیں اس سے دو گنی زیادہ اور بھی مل جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کا تشک اور دیدار نہ اس کو ملے تو بندہ آپ فرماتے ہیں خلاقت کا شکار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی سنت دریقہ داتا لیت دولینے آگے اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے وہ ہر حالت میں اپنے دوستوں کی دوجہ اپنی ذات کی طرف رکھتا ہے تاکہ اس کے دوست مشکت محنت مسائب کو برداشت کر سکے اور اس حالت میں اپنے دوستوں اس حالت میں ان کے دوستوں کی یہی دعا ہوتی ہے وہ اپنے ان کی توجہ بھی رکھتا ہے اپنے دوستوں کی اور دوستوں کی دعا بھی یہی ہوتی ہے جو سری سکتی کی دعا ہے بیچیز ہے نا درد اور فرماتے ہیں داتا لیت فرماتے ہیں اس حالت میں ان دوستوں کی دعا یہی ہوتی ہے اے خدا تیرے ہجاب کے مقابلے میں ہر طرح کے آزاب ہمیں پسند ہے بس تیرا ہجاب نہ ہو ہمیں یہ فضا ہو کہ تُو ہم پہ راضی ہے تُو ہم پہ راضی ہے حالت جو بھی ہے تُو ہم سے راضی ہے فرماتے ہیں مقابلے میں ہر طرح کا آزاب ہمیں پسند ہے کیونکہ جب ہمارے دل پر تیرے کشف کا ہمارے دل پر کیونکہ جب ہمارے دل پر تیرے جمال کا کشف موجود ہوگا تو پھر ہمیں کسی آزمائش کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دل پر تیرے جمال کا کشف موجود ہوگا تو پھر ہمیں کسی آزمائش کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اس کا حاصل اکلام یوں لے لیں کہ جب شہید دس ختم ہوا حاصل کام جب شہید کی روح کف سے انسری سے گردن اٹھتی ہے بم لگتا ہے گولی لگتی ہے تو اس کو اللہ کا کیا ہوتا ہے اللہ کا دیدار ہوتا ہے کیا اسے کچھ پتا لگتا ہے کچھ سے نہیں پتا لگتا جیسے انگلیاں کار دی زنان مصر نے کچھ پتا لگا حضرت مصف علیہ السلام کے اندر اللہ کے حسن کی تجلی دیکھیں انگلیاں کار دی اس لیے یہ وہ یہ وہ کشف ہے جس سے انسان کی زندگی دین گزرتی ہے حضرت آتھالی حجوری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا سر جب حضرت آتھالی حجوری رحمت اللہ علیہ کی گود میں تھا جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت آتھالی حجوری رحمت اللہ علیہ بڑے مغموم تھے انہات کے سب سے زیادہ اس پر دوست یہی تھے نا ان کے پیر سے بڑا کون دوست ہوتا ہے پیر رازدان ہوتا ہے دم غزار ہوتا ہے پیر دادا صاحب جیسا ہو تب ہی کہتا ہوں کہ بچو بچو جب آپ کے پاس ایک سہورت ہے تو پھر لوگوں سے بچو دادا حجوری رحمت اللہ علیہ بڑا پیر مان لو کشف موجود دلو سند ہے حضرت غاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا کہ جس کا کوئی کامل شیخ نہیں ہے جس کو نہ ملے نہ سمجھائے پوری کشف موجود کا متعلیہ کر لے یہ اس کا ہاتھ بگ کے رب کے ہاتھ میں دے سبحان اللہ علیہ بڑا پیر دلدہ جانے گی پھر کیا ضرورت ہے حجوری بن جاؤ حجوری بن جاؤ دادا حجوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اپنی پکی سچی رسپت لگا لو اللہ سے صلاح کر آخری دن میں اللہ سے صلاح کر جب آپ اللہ کی طرف ایک قدم چلتے ہو تو اللہ ستر قدم ستر سے بھی زیادہ قدم آپ کی طرف آتا ہے جب آپ اللہ کی طرف نہیں جاتے ہو تو رمضان بھی اللہ کا نام ہے باز روائطوں میں تو اللہ이죠 اللہ رمضان کا مہینہ بن کے آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ سے پوچھتا ہے کہ لوگوں بتاؤ کوئی اور اللہ بنالی ہے کوئی منز سے بھی اچھا ہے کوئی ایسا ہے کہ تمہیں ایک نیکی کرو تو ساتھ سو تک تمہیں دیتے ہے کوئی ایسا یہ اس سے بھی زیادہ کوئی نہیں ہے ایسا بتاؤ کوئی ہے ایسا پھر آج اللہ سے صلاح کر لو اللہ کی قسم ہے آپ سے آپ کو اللہ سے صلاح کر لو آج آج کے بعد نمازیں پنج گانا نہ ضائع کرو جھوٹ نہ بولو کم نہ تولو غیبت نہ کرو فلم ڈراما گانا بچا ہر چیز سے توبہ کر لو آج سچی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے اللہ فرماتا ہے پھر تو ایک گناہ کرتا ہے میں تیرے نامہ مال میں ایک ہی لکھتا ہوں ستر نہیں لکھتا سات سو نہیں لکھتا پھر جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں وہ بھی معاف کر دیتا ہوں بتا مجھے ایسا اللہ ملے گا بتا تم مجھے چھوڑ کے کہاں باتا ہے تم مجھے چھوڑ کے حجویرین فکی توبہ کر لیں آج توبہ کریں تین مرتبہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین و آسمان کے کناروں سے بھی اس نے گلی بردیاں گناہوں سے میں وہ بھی معاف کر دوں گا میری بھی آپ کے ساتھ توبہ ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دیں اے اللہ ہمیں معاف کر دیں اے اللہ ہم دل سے توبہ مانگتے ہیں حضرت علیہ ہمارے گوہ ہیں یا اللہ ہمیں ماف کر دے یاد رکھو تین مرتبہ توبہ کہنے سے آپ کے تمام گناہ ماف ہو گئی بس قضاء باقی رہ گئی نمازین جو بقیہ تھی گناہ ماف ہو گیا گناہ ختم ہو گیا قضاء باقی ہے آپ اس کو ایک ایک کر کے قضاء کرتے جائیں جیسے بھی ہو سکتا ہے قضاء کرتے جائیں جتنی ہو گئی ہو گئی جتنی رہ گئی اللہ ماف کر دے گا سارے گناہ ماف ہو گئے جن کی حق تلفی کی ہے جن کو تھپڑ مارا ہے جن کے پیسے دبائیں ہیں جن کی زمینیں دبائیں ہیں جن کو گالی دی ہے ان سے جا کے مافی مانگو ان سے جا کے مافی گناہ ماف ہو گیا حق تلفی رہ گی وہ مافی مانگ لو وہ بندہ ملے ماف کر دے تب بھی ٹھیک ہے نہ ماف کرے تب بھی ٹھیک ہے پوری کوشش کر دو وہ بندہ گم گیا تب بھی ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا جو نہ ہو سکا اللہ خود معاف کر دے گا اللہ بہت کریم ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ ایسی ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ آسمان پہ جشن مناتے ہیں کیا ہوتا ہے آج ہمارے درس میں جوان بھی ہے جنہیں توبہ کی ہے اے جوانوں توبہ نہ توڑنا درجوانی توبہ کرتا ہے شیوائے پیغمبر اور میں بڑا ہوں بڑے بھی فکر نہ کریں حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے پاس درس ختم ہو گیا آپ تانگ تو نہیں پھڑ گئے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بڑا چلا گیا ہم جیسا بڑا چلا گیا پھر بھائی آگے بابا جی میں بڑا گناہ گار ہوں میری توبہ ہو سکتی ہے آپ نے دیر کر دی بڑی تو اس بڑے نے کہا حضرت شیخ بلخی رحمت اللہ علیہ سفر مرہ 213 میں فرماتے ہیں اس بڑے نے حضرت شیخ بلخی رحمت اللہ علیہ ہے میرے شیخ ہے میرے مرشد میں نے دیر نہیں کی میں تو جلدی آگیا ہوں آپ نے کہا کیسے تو بھائی ہمیں موت سے پہلے آگئے ہم نے بھی موت سے پہلے توبہ کر لی ہے اللہ تو ہماری توبہ کو پھر بھی یا اللہ تو ہماری توبہ کو پھر بھی یا اللہ تو ہماری توبہ کو پھر بھی تو جانتا ہے ہم روزے کی حالت میں کس طرح تہلی ہے بیٹھے اللہ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول کرلے یا اللہ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول کرلے 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 یا اللہ جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو گناہ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے یا اللہ ہم سے گناہ کی طاقت ختم یا اللہ تو ہماری توبہ قبول کرلے یا اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے یا اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے امان دکھیں اللہ بھی بابرکات ذات سے کہ اس نے ہماری توبہ کو قبول کیا اپنے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے ساتھ کے چھوٹے بچوں کے لیے پیکیج ہے تھوڑا تھا پھر دعا مانگتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں جیسے ہمارے شلفیل ہیں عمر ہیں واصف علیہ ابھی اس نے ایک پٹاخہ بھی نہیں جلایا کوئی گناہ نہیں کیا توبہ کر لیں گے بچوں آپ کو خدا کا واسطہ ایسے نہ کرنا آپ انبیاء کی صفت پہ انبیاء کیا ہوتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں وہ انبیاء کی صفت پہ ہیں بچوں کو اللہ کا واسطہ کے وہ حدیں نہ توڑیں اسی چیز کو برقرار رکھیں تو وہ انبیاء کی صفت پہ برقرار رہیں گے انبیاء معصوم ہوتے ہیں یہ بھی معصوم ہی رہیں گے یہ نہ سوچیں یہ پیکیج اللہ نے گناہ گاروں کو دیئے ہیں لیکن آپ کے لئے پیکیج کیا کہ آپ معصوم کے معصوم بھی رہیں آپ کوئی پٹاخا نہ چلائیں جنہوں نے گناہ کر لی ہیں وہ توبہ کر لیں وہ بھی ایسے ہی ہو گئے جیسے ابھی اپنی مہاں کی پیٹ سے پیدا ہوئے لیکن جنہوں نے نہیں گناہ کیے وہ اس پہ برقرار رہیں انبیاء کی صفت پہ برقرار رہیں زنا نہ کریں جوان ہونے والے ہیں شراب نہ پیئے جوان نہ کھلیں یہ جوانی کے گناہ ہے ان چیزوں سے بچیں تو انبیاء کی صف میں انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہوں انکسیرہ برحمدی مہمار رحمی بلگ اللہ بکمال ہی کشفد جب جب جمال ہی حضرت نبیاء فیسالی صلو اللہ علیہ وآلہ اللہ وسل صلی اللہ صلاتاں کاملتاں وسلم سلاماں کامل اللہ سیدنا مولانا محمد تنہلو بیل وقت وطن فرقیل گرب وطن فرقیل گرب وحسن الحواتم وحسن الحواتم وحسن المام ورجحل کریم ورآلہ حساب بکل جمت و نفس صاحب یا خالقِ عرض و سماوات یا رب العمجد المالک و مولا خالقِ اللہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگارِ عالم ہماری توبہ قبول کرنا یا اللہ ہم جب توبہ سچی ہو جائے تو جناہ کا خیال بھی دل سے نکل جاتا یا اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنا اور قناہوں کو قرآ دے ہمیں اللہ ہمارے قناہوں کو معاف کر دے اللہ کہا اللہ ہمارے قناہوں نے ہمارے رزق میں جو تنگی پینا گئی ہے یا اللہ وہ تنگی دور کر دے یا اللہ ہمارے قناہوں نے جو ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا ہے وہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار کر دے یا اللہ ہمارے قناہوں نے جو ہمارے جسموں کو بیمار کر دیا ہے یا اللہ وہ ہمارے قناہ معاف کر دے ہمارے جسموں کو قصیت اتا فرما دے یا اللہ ہماری مشکل ہے یا اللہ ہمارے تقریفیں دور فرما دے یا اللہ ہماری تنگیہ دور فرما دے یا اللہ جو کردار ہے ان کو کردے سے نجات دے دے یا اللہ تجھے تیرے پاک مبارک مہینے کا واسطہ یا اللہ جو کردار ہے ان کو کردے سے نجات دے دے یا اللہ تعالی ہماری گاڑی جو گلچن راوی زیادی ہے وہ گم ہوئی ہے یا اللہ تعالی وہ اس کو ملوا دے یا اللہ تعالی ان کی گاڑی کو ملوا دے یا اللہ تعالی بیماروں کو صحت دے دے یا اللہ تعالی بیمار ہے ویٹی لیٹر پر انٹریزز پر لگیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامتی دے دے تو اتار بھائیوں کے ساتھ لگیں اللہ تجھے مولا کائنات کا واسطہ ان کو صحیح سلامتی دے دے یا اللہ حضرت حضرت عبدالبکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ تجھے ان کے بھی سال کا واسطہ یا اللہ تعالیٰ ان ساتھ کو شیفہ دے دے یا اللہ ہمارے اندر جو روحانی جسمانی اخلاقی بیماریاں پڑ رہی ہیں یا اللہ ان سے ہمیں حجات دے دے اللہ ہمیں شیفہ دے دے اللہ ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر سے کی توبیت لینا یا اللہ ہمیں کسی برائی میں مقتلع ہماری جان نہ نکال لینا یا اللہ توبہ کی حالت میں نماز قرآن پڑھتے ہوئے ہماری جان نکالنا یا اللہ تعالیٰ ہمیں جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی سچی نسبت اور وبستی عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ جتنے لوگ کڑے ہیں ہر جمعہ یہ درس میں آیا کریں یا اللہ چھے سو چالیس درس ہوں گے ابھی انشاءاللہ دس سال پڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو ہمارا بازو بنا دے ان کو ہمارا دست بازو بنا دے یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ اطاف فرمانا یا اللہ ہمارے گروہ دلس کی امبار لگا دے اللہ ہمارے کاروباروں کو برکتے دے دے اللہ ہمارے کرزیں تک کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے آسمائی اپنیٹری والے عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قویزے کو کمکلیٹ کر دے ان کو مزے نبی میں اتقاف بیٹھنے کی توفیق اطاف فرماتے ہم سب کے لیے ان کو دعائی کرنے والا بنا دے یا اللہ جو اس حاجت کے لیے کھڑا اس کی حاجت فرمائی کر دے یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے یا اللہ ہمیں تک دستی سے بچالے یا اللہ ہمیں پرشان حالی سے بچالے یا اللہ ہماری بچیوں کی اچھی جگہ و بشادیاں کر دے یا اللہ ہمارے بچوں کی اچھی جگہ و بشادیاں کر دے یا اللہ جو ہوئی ہیں ان میں محبت اور مودد ادا فرماتے یا اللہ جن میاں بی میں جھگڑے ہیں تجھے سیدہ کا واسطہ ان میں صلاح کر دے یا اللہ ان میں صلاح کر دے یا اللہ جن کے دل لوٹکے ہیں ان کے دلوں کو سکون دے دے یا اللہ جو پرشان حال ہے ان کے حال کو درست کر دے جن کے ذہن پرشان ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخد میں بھلائی دے دے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کھلائی دے لے ربنا حبلنا مل ازواجنا وجودی آدینا قرد آئین و جعلنا للمتقین اماما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و فی الاخرہ دابنا بھی خمسہ دیتی کچھی اتفی بھیا حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتزا و اپناہمہ و الفاتمہ خدایہ بہت کے بنی فاتمہ کبرکول ایمان کنی حاتمہ اگر دعوت اندتنی ورقبول منوندہ استدامانی آلی رسول منوندہ استدامانی آلی رسول منوندہ استدامانی آلی رسول و سل اللہ تعالی آلائی خیرفت و جلو لے سودی و جیند پر سیلی و اللہ و سعبی جلیات الحمدی